بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان زنداباد کے نعرے ایک بار پھر امت مسلمہ میں گونجنے لگے ہیں کپتان نے پہلی بار ستاون اسلامی ممالک کو ایک ایسے پوائنٹ پر اکٹھا کر کے ایسا مشترکہ تھپڑ بھارت کے موپر دے مارا ہے جس نے مودی سرکار کو ہلا کر رکھ دیا ہے مسلمان لا وارث نہیں ہیں اپنی حد میں رہو ستاون اسلامی ممالک نے مودی کو اوقات یاد دلا دی یہ کیسے ممکن ہوا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن پر کلک کر لیں اور نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی جو بات ہے اسے عالمی سطح پر نہ صرف سنا جاتا ہے بلکہ اس کی تقلید بھی کی جاتی ہے جس سال سے وزیر اعظم عمران خان نے محولیات کے حوالے سے کام شروع کیا تو جدید ترین دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے کپتان کے اس عمل کو فالو کیا اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو خراج تحسین پیش کیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے معاملے میں پاکستان نے ستاون اسلامی ممالک کی ایک بہت بڑی میٹنگ اسلام آباد میں رکھی جس کے بارے میں یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے لیکن کپتان کی جانب سے ایسا زوردار تھپڑ امریکہ کے موپر او آئی سی کے پلیٹ فارم سے مارا گیا کہ اس کے بعد امریکہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا اس نے نہ صرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی تعریف کی بلکہ اس نے کہا کہ افغانستان کی انسانی بنیادوں پر مدد کے حوالے سے جو بھی مغربی ممالک آگے آنا چاہیں وہ آئیں ہم ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی آیت نہیں کریں گے بلکہ یہی نہیں رہا وزیر اعظم عمران خان نے جو موقف اختیار کیا وہ او آئی سی کا بھی موقف ٹھہرا اور افغانستان کی عوام کے دس ارب ڈالر کے منجمد اساسوں کو بحال کرنے کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ پیشرفت سامنے آ گئی ہے ناظرین اکرام اسی تناظر میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک نہتی مسلمان لڑکی مسکان خان کو انتہا پسند ہندو لڑکوں نے گھیر کر نعرے بازی شروع کی اس شیرنی نے جس طرح سے ان انتہا پسند ہندووں کو مو توڑ جواب دیا اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اس اللہ اکبر کے نعرے کی صدا اب پوری دنیا میں گونج رہی ہے سب سے پہلے پاکستان نے اس پر رد عمل دیا پاکستان میں تائنات بھارتی سفیر کو دفتر خارجہ میں طلب کیا گیا اور طلب کر کے شدید اعتجاج کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بیٹیوں کے ساتھ بھارت کے اندر جو حریسمنٹ کی جا رہی ہے وہ ناقابل قبول ہے اور پاکستان اس پر شدید اعتجاج کر رہا ہے ناظرین اکرام وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اس بیان کے بعد آپ نے دیکھا کہ عالمی سطح پر اس معاملے کے حوالے سے حل چل مات گئی مغربی ممالک کی جانب سے بھارت کی مزمت کی گئی اور اس کے ساتھ ہی پورے بھارت کے اندر یہاں تک کہ ہندووں کی جانب سے مودی کی انتہا پسندانہ پولیسیوں پر تنقید کی اور کہا گیا کہ مودی کی جانب سے اٹھائے جانے والے حالی اقدمات سے بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے جب مختلف ممالک کی جانب سے بھارت کی فردن فردن مزمت کی گئی تو اس کے باوجود بھارت کے انتہا پسند ہندووں کی جانب سے ایسے اقدامات سامنے آتے رہے کہ جیسے بھارت پر عالمی صدق پر دیے جانے والے ان بیانات کا کوئی اثر نہیں ہوا اور عجیب ڈٹائی کا مظاہرہ بھارت کے وزیر تعلیم نے کیا جس نے کہا کہ ہجاب پہننے پر ملک میں پابندی نہیں لیکن جنہوں نے ہجاب پہننا ہے وہ اپنے گھروں میں پہنے بازار میں پہنے اور دیگر مقامات پر پہنے کوئی پابندی نہیں لیکن سکول میں آنے کے لیے یونی فارم پہننا پڑے گا اور یونی فارم کے اوپر ہجاب نہیں پہنا جا سکے گا ہجاب پر پابندی کے خلاف بھارت کے مختلف شہروں میں اتجاج جاری ہے کیونکہ کرناٹک میں تعلیمی اداروں میں باہجاب طالبات کے داخلے پر پابندی آئد کی گئی طالبات کے اتجاج کو روکنے کے لیے کرناٹک کے تعلیمی ادارے سولہ فروری تک بند کیے گئے اور آج بھارت کے موپر ایک بہت بڑا تماشا پڑا ہے اسلامی تنظیم او آئی سی یعنی ستاون ممالک نے بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمان لا وارث نہیں ہیں بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کی مذہبی آزادی کا بھارت کو احترام کرنا ہوگا ناظرین اکرام یہ پہلا موقع ہے کہ جب مسلمانوں کے لیے متحدہ طور پر او آئی سی کی جانب سے بھارت کو لگام ڈالنے کا اعلان کیا گیا ہے بھارت کی نرندر مودی سرکار کو اب یقینی طور پر پاکستان سمیت ستاون اسلامی ممالک کے اس مشترکہ بیان کے بعد اپنی انتہا پسندانہ پولیسیوں کو روکنا پڑے گا مودی سرکار نے اس وقت مسلم خواتین پر زندگی تنگ کر رکھی ہے اور بھارتی شہر مانڈیا میں حجاب کرنے والی لڑکیوں پر سکول سٹاف دباؤ ڈالنے لگا ہے یہاں تک کہ کلاس میں داخل ہونے تک حجاب پہنے کی والدین کی درخواست کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے جبکہ مسلم خواتین اساتذہ کو بھی سکول میں داخل ہونے سے پہلے گیٹ پر ہی برکہ اتارنے پر مجبور کیا جاتا ہے بھارتی ریاست اتر پردیش سے بی جے پی کے رکن اسمبلی رگویندر سنگھ نے دھمکی دی ہے کہ اگر دوبارہ منتخب ہوئے تو مسلمانوں کو ماتھے پر تلک کا نشان بنانے پر بھی مجبور کروں گا بی جے پی کے رکن اسمبلی نے اپنے اس متعصیب اقتماد کے جواز میں روایتی حربہ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ دہشتگردوں کا مقابلہ اسی طرح سے کیا جاتا ہے ناظرین اکرام آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کے حالات کیا ہیں دوسری جانب بھارتی انتہا پسند لڑکوں کو مو توڑ جواب دینے والی مسکان خان لڑکی کی سیکیورٹی سخت کی گئی ہے کیونکہ اس کو انتہا پسندوں کی جانب سے نقصان پہنچائے جانے کا خدشہ ہے اوائی سی کے پلیٹ فارم سے بھارت کو مو توڑ جواب دینا اور اسے یہ بتانا کہ مسلمان لا وارث نہیں ہیں مودی کو اپنی انتہا پسندانہ پولیسیوں اور خاص طور پر مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم کو بند کرنا ہوگا اس کے بعد مودی سرکار کے ہوش اڑ گئے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھارت کیے بھارت ایک بڑی منڈی ہونے کی وجہ سے تمام ممالک خصوصاً امریکہ اور مغربی ممالک تو بھارت کی سرزنش کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے لیکن اسلامی ممالک کے جانب سے اکٹھے جب آواز بلند کی جاتی ہے تو امریکہ جیسی سپر پاور کو بھی اپنے فیصلے بدلنے پڑتے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان جس طرح سے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے مغربی ممالک میں تشویش کا باعث بنے ہوئے ہیں اسی طرح سے اب بھارت کی نرندر مودی سرکار کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو فردن فردن بات کی جائے تو متحدہ عرب امرات اور سعودی عرب نے بھی پاکستان سے کہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کا معاملہ پاکستان اور بھارت کا اندرونی معاملہ ہے اسے امت مسلمہ کا معاملہ نہ بنایا جائے لیکن آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا ایک اور اہم اجلاس ہونے والا ہے اور اس اجلاس کے حوالے سے بھی بھارت کو کافی زیادہ تشویش ہے کیونکہ پاکستان اس میں وہ تمام مسلمانوں کو درپیش بڑے بڑے مسائل کے حال کے لیے اسلامی ممالک کی مشترکہ آواز بلند کر سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان امت مسلمہ کے وہ واحد لیڈر ہیں جن کی آواز کو سنا جاتا ہے اور وہ اتنی پور تاثیر ہوتی ہے کہ اس پر اسلامی ممالک کی جانب سے ریاکشن بھی دیا جاتا ہے ناظرین اکرام جس طرح سے آل سعود نے او آئی سی کو ہائی جیک کیا ہوا تھا اور اسلامی ممالک کے خلاب مغربی ممالک کے ظلم و ستم یا پھر اسرائیل کے ظلم و ستم پر بھی صرف خالی خولی بیانات ہی دیا جاتے تھے اور اس کے بعد انڈویولی بیانات دیا جاتے تھے اس میں فلسطین کو ہی مورد الزام ٹھہرائے جاتا تھا لیکن اب تمام امت مسلمہ کی نظریں پاکستان پر ہیں کیونکہ جس طرح سے وزیراعظم عمران خان پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اس سے اسلام مخالف قوتوں کو اپنے خواب چکنا چور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس طرح سے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے اس ناروہ سلوک اور خصوصاً ہجاب کے خلاف کی جانے والی تازہ ترین کاروائیوں پر اپنا سخت ترین رد عمل دیا ہے اس کے بعد بھارتی میڈیا کو آگ لگی ہے اور انہوں نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان ہمارے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنے والے کون ہوتے ہیں اسی وجہ سے پاکستان نے کوششیں کی اور او آئی سی کے پلیٹ فارم سے بھارت کے موپر تماشا مارا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب امت مسلمہ کی باگ دوڑ پاکستان کے ہاتھوں میں ہوگی